سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی ہماری وہ بہنیں جو ابھی نئے نئے جڑے ہیں اس درس میں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایس ڈی آئی چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں ساتھی بل آئیکن پر کلک کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام پبلش ہوگا یا نئے بیانات پبلش ہوں گے یا کوئی پروگرام لائف ہوگا آپ کو فورا اس کی نوٹیفکیشن ملے گی اور آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکیں گے میرے گزارش ہے کہ لائک بھی کریں کامنٹ بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے ہماری اکثریت اپنے اپنے گھروں میں ہے تو گھروں میں رہ کر ٹیلی ویزن دیکھنے سے بہتر ہے پب جی کھلنے سے بہتر ہے ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے سے بہتر ہے ایک دوسرے سے بحث بازیاں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایس ڈی آئی چینل پر ہمارے ان پروگرام کو دیکھنے کی کوشش کریں صبح پانچ بجے ہمارا یہ پروگرام پبلش ہوتا ہے یعنی ماہ رمضان کیسے گزاریں یہ درس اور اس کے بعد مسلسل رات بارہ بجے تک سلسلہ جاری رہتا ہے ہم کئی پروگرامز ماہ رمضان و مبارک میں آپ کے لیے خاص طور پر لے کر آئیں ہیں ماہ رمضان کیسے گزاریں یہ درس انگلیش میں رات نو بجے پبلش کیا جاتا ہے ہاؤ ٹو اسپنڈ ماہ رمضان تفسیر قرآن بھی ہے ساتھی ہر روز شام چھے بجے بلبل باغ مدینہ قاری الحاج محمد رزوان خان صاحب قبلہ لائیو آتے ہیں ایس ڈی آئی چینل پر جس میں کسی ایک خاص مہمان کے ساتھ آپ تبادل خیال فرماتے ہیں ماہ رمضان کے تعلق سے کئی تربیتی باتیں ہوتی ہیں اور خصوصیت یہ ہے اس پروگرام کی کہ اسی میں افطار کی دعا بھی کی جاتی ہے جس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن پر کلک کریں ہماری حوصلہ افضائی کیلئے لائکس بھی کرتے رہیں کامنٹس بھی دیں اور اپنے دوست حباب کے ساتھ شیئر بھی کریں آئیے آج کے درس کو آگے بڑھانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع غلامی پیش کر لیتے ہیں پڑھیں السلیت والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلیت والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلیت والسلام علیکہ یا نبی اللہ میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پر دیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں کل کے درس میں ہم نے اور آپ نے افطار کے تعلق سے چند باتیں سمات کی تھی جس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے افطار کی فضیلت کو سنا تھا آئیے آج ہم سنتے ہیں افطار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سنت یہ ہے کہ افطار میں جلدی کی جائے یعنی جو ہی افطار کا وقت ہو جائے بلا تاخیر افطار کر لیا جائے ایک حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات آئے اور دن چلا جائے اور سورج پورے طور پر چھپ جائے تو اب روزے دار اپنا روزہ افطار کرے یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے تھے یہ ابو دعوش شریف کی حدیث مبارکہ ہے تیسری حدیث مبارکہ اسے زمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام اور تسلیم کے پیر دیوانو یہ ایک ہی ساتھ تین حدیث مبارکہ ہم نے بیان کی اور ان تینوں حدیث مبارکہ میں ایک بات سملر ہے اور وہ کیا ہے کہ افطار میں تاخیر نہ کریں بلکہ افطار میں جلدی کریں اب افطار میں جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ دن ڈھل جائے رات شروع ہو جائے یعنی جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوا سورج ڈوب گیا ویسے ہی روزہ افطار کر لیں انتظار میں نہ رہیں میں ایک بات ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا آج تو ہمارے اور آپ کے لئے بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں ہمارے گھروں میں گھڑی بھی لگی ہے ہمارے موبائل میں ایپس بھی ہے اور ہمارے پاس باقاعدہ جو ہے رنگ برنگے کارڈز بھی آتے ہیں کمپنیز والے مساجد والے ٹرسٹ والے دکان والے کارڈز بھی پرنٹ کر کے ہمیں پہنچا دیتے ہیں کہ سہری کا وقت یہ ہے افطار کا وقت یہ ہے تو ہمارے لئے بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں لیکن صحابہ اکرام کے تعلق سے بزرگان دین کے تعلق سے آپ سوچیں کہ جب نہ گھڑی تھی نہ کوئی موبائل ایپ تھا نہ کوئی پرنٹنگ پریس تھا اس وقت وہ روزہ افطار کیسے کرتے تھے تو اس وقت ظاہر ہے کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ سورج ڈوب گیا رات شروع ہو گئی فوراں روزہ افطار کر لیتے تھے آج ہمارے پاس ساری سہولتیں ہونے کے بعد بھی ہم انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ آزان ہو تو افطار کریں آزان ہو تو افطار کریں اور بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ سہری بھی آزان تک کرتے ہیں اور افطار بھی آزان ہونے کے بعد کرتے ہیں یہ دونوں طریقہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ دونوں چیزیں غلط ہیں سب سے پہلی چیز تو اگر سہری کرنے میں آپ نے آزان تک انتظار کیا میں نے گاؤں دیہات وغیرہ میں دیکھا ہے کبھی کبھی لوگ فون کرتے ہیں میسج کرتے ہیں سوال پوچھتے ہیں کہ میں نے فجر کی آزان تک سہری کی تو روزہ ہوا کی نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ روزہ نہیں ہوگا اس کی وجہ کہ اگر چار بج کر پچاس منٹ کارڈ پر دیا گیا ہے سہری کا آخری وقت اور آپ نے چار بج کر ایک کیاون منٹ تک کر لیا باون تک کر لیا چلیے پچپن تک کر لیا تو بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا لیکن اگر پانچ بجے تک آپ سہری کرتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت تو شروع ہو گیا بس آزان ہونے میں دو چار منٹ باقی ہے تو آپ کا روزہ ہوا ہی نہیں کارڈز میں نارملی جو ٹائم دیا ہوتا ہے نا وہ فجر سے دس منٹ پہلے کا ہوتا ہے سہری میں اور افطار میں مغرب کے چار پانچ منٹ بعد کا ہوتا ہے اس میں اس لیے ایسا ہوتا ہے تاکہ بندہ اگر تاخیر بھی کرے دو چار منٹ تو بھی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کی سہری جو ہے وہ مکمل ہو جائے ورنہ لوگ آخر آخر تک چاہ پیتے رہتے ہیں سگریٹ پینے والے بیڑی پینے والے ماوہ زردہ گھٹکہ کھانے والے وہ یہی کھاتے پیتے رہ جاتے ہیں بعض لوگ برش کرتے رہ جاتے ہیں ازان شروع ہو جاتی ہے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیردیوانوں اگر سہری میں اتنی تاخیر کی کہ فجر کا وقت ہو گیا یہ ازان شروع ہو گئی تو روزہ نہیں ہوا سیرے سے شروع ہی نہیں ہوا اور افطار میں اگر آپ نے زیادہ تاخیر کی تو روزہ تو ہو گیا بہرحال لیکن خلاف سنت ہے اس طرح سے تاخیر کرنا اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ مقروبی ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ تبارکتالہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو افطار میں جلدی کرتے ہیں اب افطار میں جلدی سے مراد یاد رکھیں کہ وقت ہونے کے بعد ہی افطار کرنا ہے ورنہ اگر مان لیجئے چودہ گھنٹے کا روزہ ہے پندرہ گھنٹے کا روزہ اٹھارہ گھنٹے کا روزہ مختلف کنٹریز میں الگ ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے تو اگر کسی نے مان لیجئے ساڑھے چودہ گھنٹے کا روزہ ہے اس نے چودہ گھنٹے اٹھائیس منٹ تک روزہ رکھا اور افطار سے دو منٹ پہلے پانی پی لیا کھجور کھا لیا یعنی اس کو لگا کہ افطار کا وقت ہو گیا اور اس نے کھا پی لیا تو اب چودہ گھنٹے اٹھائیس منٹ تک بھوکا پیاسا رہا اللہ تبارکتالہ وہ نہیں دیکھے گا بلکہ دو تین منٹ پہلے کھایا پیا تو اس کا روزہ زائع ہو گیا دن بھر کی محنت برباد ہو گئی تو جلدی سے مراد یہ ہے وقت ہونے کے بعد افطار کر لیں گھر کی عورتیں بعض وہ چونکہ دو تین گھنٹے پہلے سے لگی ہوتی ہیں افطاری کا انتظام کرنے میں دسترخان لگ گیا گھر کے بچے آ کر مرد ازرات آ کر بیٹھ گئے انہوں نے ساری چیزیں دسترخان پر پہنچا دی اس کے بعد وہ فری ہوئی تو ہاتھ مو دھونے میں وضو کرنے میں اتنا وقت لگا دیتی کہ ازان تک مکمل ہو جاتی ہے تو ان کو چاہیے کہ کم سے کم ایک گھوٹ پانی پی لیں ایک ہجور کھا لیں اس کے بعد پھر وہ ہاتھ مو دھو کر اتمنان سے آ کر بیٹھیں یعنی افطار تو افطار کے وقت میں کر لیں جلدی کر لیں تاکہ اللہ کو بندے بندیاں پسند ہیں اس میں ان کا بھی شمار ہو جائے تاخر نہیں کرنی چاہیے افطار کی فضیلت حضرت شمس الدین دارانی رحمت اللہ فرماتے ہیں میں دن کو روزہ رکھوں سے افطار کروں مجھے زیادہ پسند ہے دن رات نوافل پڑھنے سے یہ بزرگ ہیں اپنا قول بیان فرماتے ہیں کہ مجھے دن میں روزہ رکھنے اور افطار کرنے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے دن رات نوافل پڑھنے کے مقابلے کس چیز سے روزہ افطار کریں یہ بہت اہم چیز ہے حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو خجور یا چھوہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت والی چیز ہے اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے یہ روایت ترمیزی شریف میں اور ابن ماجہ میں موجود ہے فرما گیا کہ جب روزہ افطار کرے تو خجور سے یا چھوہارے سے روزہ افطار کریں اور اگر خجور اور چھوہارہ محصر نہ آئے تو پھر پانی سے روزہ افطار کریں بعض لوگ یہ سمجھتے خجور پانی نہ ملے تو نمک تو نمک سے ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ نمک اگر چودہ پندرہ گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمک کو کھایا پیا تو یہ آپ کی صحت کے لئے نقصان دے ہے اس کا خیال رکھیں جو حضور کا فرمان ہے جو حضور کی سنت ہے آپ اس پر عمل کریں اپنی اقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں ہاں جب آپ کھانا کھاتے پیتے ہیں تو اس میں سنت یہ ہے کہ کھانا شروع کریں نمک سے اور کھانا ختم کریں نمک پر یعنی نمک والی چیز ہو اگر نمک ہو دسترخان پر تو الحمدللہ نہ ہو تو کوئی سالٹیٹ چیز ہو نمکین چیز ہو اس سے شروع کریں اور اس پر ختم کریں یہ حضور کی سنت ہے اللہ نے اس میں برکت رکھا ہے اور فرمایا گیا کہ جو نمک سے کھانا شروع کریں اور نمک پر کھانا ختم کریں اللہ اس کو ستر بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے لیکن چودہ پندرہ گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کے بعد آپ نمک چکھیں گے تو یہ صحت کے لئے نقصان دے کہ کھالی پیٹ میں نمک گیا تو نقصان پہنچے گا تو خجور ہو نہ ہو تو چھوارہ ہو اور نہ ہو تو پانی ہو اب سائنس کیا کہتی ہے اس کے تعلق سے یعنی چودہ پندرہ گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کے بعد اگر خجور کھایا ہے تو اس کا سائنٹیفکلی کیا بینیفٹ ہے سنیں حکیم محمد تاریخ محمود چگتائی اپنی کتاب سنت نبوی اور جدید سائنس میں لکھتے ہیں چونکہ دن بھر روزے کے بعد توانائی کم ہو جاتی ہے یعنی آدمی کمزوری محسوس کرتا ہے اس لئے افتاری ایسی چیز سے ہونی چاہیے جو زود حضم اور مقوی ہو یعنی جو آپ کے صحت کے لئے اچھی ہو طاقت دینے والی ہو اب خجور کے تعلق سے انہوں نے اپنی کتاب سنت نبوی اور جدید سائنس میں لکھا ہے اس کی وضاعت فرمائی کہ خجور کے اندر پروٹین دو پرسنٹ ہے کاربو ہائیڈریٹ ٹوئنٹی فور پرسنٹ ہے سوڈیم فور پوائنٹ سیون پرسنٹ ہے کیلشیم جو کہ ہڈیوں کے لئے ضروری ہے وہ سکسٹی سیون پوائنٹ نائن پرسنٹ ہے یعنی تقریباً سکسٹی ایٹ پرسنٹ کوپر زیرو پوائنٹ ٹوئنٹی ون پرسنٹ فوسفورس سکس تھلٹی ایٹ پرسنٹ کلورین ٹو نائنٹی پرسنٹ فیٹس زیرو یعنی اس کے اندر کوئی فیٹس نہیں ہے اس سے کوئی مٹاپا نہیں آتا اس سے کوئی ویٹ نہیں بڑھتا کیلوریز ٹو پوائنٹ زیرو پرسنٹ ہے پوٹیشیم سیون فیفٹی فور پرسنٹ ہے میگنیشیم فیفٹی ایٹ پوائنٹ نائن پرسنٹ ہے آئرن ون پوائنٹ سکسٹی ون پرسنٹ اور سلفر ففٹی ون پوائنٹ سکس پرسنٹ اس کے اندر موجود ہے صبح سہری کے بعد شام تک کچھ کھایا پیا نہیں جاتا جسم کی کیلوریز یا حرارے مسلسل کم ہوتے جاتے ہیں اس کے لیے خجور ایک ایسی موتدل اور جامع چیز ہے جس سے حرارت اعتدال میں آ جاتی ہے یعنی لیول میں آ جاتی ہے اور جسم گنانگو امراض سے بچ جاتا ہے نقصاندے بیماریوں سے بچ جاتا ہے اگر جسم کی حرارت کو کنٹرول نہ کیا جائے تو ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہونے کی خطرات ہوتے ہیں کون کون سی بیماریاں یعنی فرماتے ہیں کہ آدمی دن بر بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے جسم کے اندر کمزوری آ جاتی ہے اور جب خجور کھاتا ہے وہ تو ساری چیزیں لیول ہو جاتی ہیں برابر ہو جاتی ہیں جو اس کی صحت کے لیے بہت فائدے مند ہے اور اگر وہ اسے نہ ملے تو اس کے جسم کو کون کون سی بیماریاں پیدا ہونے کے امکانات ہیں فرماتے ہیں لو بلڈ پریشر فالیز لکوا سر کا چکرانہ وغیرہ گزائیت کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی کے مریضوں کے لیے افطار کے وقت فولاد یعنی آئرن کی اشد ضرورت ہوتی ہے جو خجور میں قدرتی طور پر میسر ہے بعض لوگوں کو خشکی ہوتی ہے ایسے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو ان کی خشکی بڑھ جاتی ہے اس کے لیے خجور چونکہ موت دل ہے اس لیے وہ روزہ دار کے حق میں بہت مفید ہے گرمیوں کے روزے میں روزہ دار کو چونکہ پیاس لگی ہوتی ہے اور وہ افطار کے وقت فوراں ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں جس کا اثر جو ہے میدے پر ہوتا ہے گیس تبخیر اور جگر کا ورم کا سخت خطرہ ہوتا ہے اگر یہی روزہ دار خجور کھا کر پانی پی لے تو بے شمار خطرہ سے وہ بچ جاتا ہے افطار کے بعد کے دعا اب سینٹیفکلی اپنی کتاب میں حکیم صاحب نے لکھا کہ خجور کھانے سے کیا کیا بینیفٹس ہیں افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم لکا سمتو و بکا آمنتو و علی کا توقلتو و علی رزق کا افطرتو فتکبل منی اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تجھ پر ایمان لائا تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے دیئے ہوئے سے افطار کیا تو تُو مجھ سے اس کو قبول فرما میرے پیارے آقا کے پر دیوانو اب دیکھیں یہ دعا جو ہے یہ افطار کے بعد کی دعا ہے بعض لوگ دسترخان پر بیٹھتے ہیں پہلے دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں اور اس میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ تیرے دیئے ہوئے رزق سے میں نے روزہ افطار کیا تو ابھی تو کیا ہی نہیں ہے ابھی تو پانچ منٹ باقی ہے ابھی تو آٹھ منٹ باقی ہے تو اس لئے فرمایا گیا کہ افطار کے بعد کی یہ دعا ہے سہری کرنے کے بعد دعا کریں افطار کرنے کے بعد دعا کریں کہ مولا تیرے دیئے رزق سے میں نے روزہ افطار کیا افطار کرانے کی فضیلت نسائی میں ابن خزیمہ زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا جو روزہ دار کو روزہ افطار کرائے یا گازی کا سامان کر دے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا میرے پیارے آقا کے پردیوانوں روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کے فضائل کیا ہیں تو فرمایا گیا کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کرائے یا گازی کو سامان فراہم کر دے اللہ اسے روزہ دار کے برابر ثواب دے گا اللہ اسے گازی کے برابر ثواب عطا فرمائے گا جبکہ ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور آپ نے پہلے بھی سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو روزہ افطار کرانے والوں کے تعلق سے کیا فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو پانی پلائے یا ایک گھنڈ دودھ پلا دے اللہ تعالیٰ اس کو میری حوزہ کوسر سے پلائے گا کہ کبھی وہ پھر پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا جو روزہ دار کو ایک خجور یا چھوارے سے روزہ افطار کرا دے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کھلائے گا کہ پھر وہ کبھی بھوکا نہ ہوگا تو یہ فضیلت یہ برکتیں روزہ دار کو روزہ افطار کرانے میں ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پردیوانوں لوک ڈاؤن میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کے دسترخان کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کے دسترخان کی بھی خبر رکھیں اپنے رشتہ داروں کی بھی خبر رکھیں خاص طور پر جو غریب غربہ حضرات تھے ان کی خبر رکھیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے رمضان شریف میں لوگ اپنے اپنے گھروں سے افطار کا سامان بنا کر مسجدوں میں بھیجا کرتے تھے ان دنوں چونکہ لوگ ڈاؤن ہے مسجد میں نہ نماز پنجھانا کی اجازت ہے نہ جمعہ کی اجازت ہے نہ تراوی کی اجازت ہے لیکن کم سے کم اگر افطار کا سامان مسجد کے امام کو معزن کو خادم کو بھیج دیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے آپ مکمل طور پر فراموش نہ کریں ان کا خیال رکھیں آپ کے گھر کے دائیں جو لوگ رہتے ہیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں اڑوس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں آپ ان سب کا خیال رکھیں اللہ توفیق دے کسی ایک روزے دار کو روزہ افطار کرانے کی ضرور کوشش کریں کسی ایک روزے دار کو سہری کا سامان دینے کی ضرور کوشش کریں اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے روزوں کے تعلق سے نمازوں اور تراوی کے تعلق سے اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں کمنٹ باکس میں آپ اپنے سوالات کو لکھ کر بھیجیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ کے سوالات کے ضرور جواب دیں گے انشاءاللہ زندگی رہی پھر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ کل ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ